گھر کا کرایا دینے کے پیسے نہیں تھے سترہ دنوں میں خرید لیا پانچ کروڑ کا گھر دوستوں جے شری رام جے باگشور دھام سرکار جے ہنمان دوستوں اگر آپ باگشور دھام سرکار کو سچے دل سے مانتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں جے شری رام جے باگشور دھام سرکار ضرور لکھیں جس سے کی آپ کی ہر منو کامنا جلدی جلدی پوری ہو جائے کرایا دینے کے پیسے نہیں تھے لیکن سترہ دنوں میں ہی خرید لیا پانچ کروڑ روپے کا گھر بس ایک دن کرنا ہوگا یہ ایک کام دوستوں آج کا یہ اپائے بہت ہی زیادہ سٹیک ہونے والا ہے اس لیے اس اپائے کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لینا اس اپائے کو کرنے سے ایک سو پرسنٹ اچھا ریجلٹ ملے گا ایسا دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے پریشانیوں کو لے کر کسی پنڈت کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی پریشانیوں کا کوئی حل نکل سکے لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پنڈت جی کے بتائے گئے پوجہ پارٹ کرنے کے بعد بھی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اور بھی زیادہ تناو میں جینے لگتے ہیں لیکن آج جو میں آپ کو یہ اپائے بتانے جا رہا ہوں یا اپائے سوین گرو دیو نے اپنے پریشان بھکتوں کے لیے پرچا بنا کر بتایا ہے اور اس بتائے گئے اپائے کو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو ایک بھی روپے کا خرچ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس پورے سچے من سے اور شردہ بھکتی کے ساتھ سنیاسی بابا پر وشواس کر کے اس اپائے کو کرنا ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے اگر آپ باگشور دھام سرکار بالا جی مہاراج کو مانتے ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے اور نیچے کمنٹ جے شری رام جے باگشور دھام سرکار ضرور لکھے جس سے کی آپ کی منوکامنا جلدی پوری ہو جائے نمبر ایک آپ کو اپنے گھر میں اس ستان کو ڈھونڈنا ہے جہاں سے چیٹیاں یا چیتے باہر نکلتے ہو جس جگہ سے چیٹیاں باہر نکلتے ہیں اسے کیڑی نگر کہا جاتا ہے یا ستان ڈھونڈنے کے بعد آپ کو اپنے گھر کے نزدیکی پیپل کے پیڑ کے پاس جا کر اس بتائے گئے اپائے کو کرنا ہے اس کے بعد آپ کو مارکٹ جانا ہے اور مارکٹ سے سجزہ لے کر آنا ہے یا آپ کو کرانے کی دکان پر مل جائے گا کھڑا چیٹیوں کا ایک پرکار کا بھوجن ہوتا ہے سجزہ کو گھر لانے کے بعد آپ کو اسے ہر روج صبح جہاں سے چیٹیاں نکلتی ہیں اسی کے اگل بگل ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ہی آپ اپنے گھر کے نزدیکی پیپل کے پیڑ کے پاس چلے جائیں آپ دیکھو گے کہ پیپل کے پیڑ کے چاروں طرف ایک چھوٹی سی ڈولی بنی ہوگی اسے ڈولی کے پاس آپ کو تانجہ کو رکھ دینا ہے ایسا کرتے ہی دھیرے دھیرے آپ کے سارے کام بننے لگیں گے نمبر دو آپ کو ایک ناریل لینا ہے اور اسے ناریل کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیں پھر ان دونوں ٹکڑوں میں تنجہ کو ڈال دیں اور جہاں کہیں بھی آپ کے گھر میں آس پاس کیری نگر ہے یعنی جہاں سے چیٹیاں نکلتے ہیں اسے آدھے فٹ کی دوری پر تھوڑی سی مٹی خود کھوج کر اسے ناریل کو اسی میں رکھ دینا آپ کو بتا دیں کہ چیٹیاں زیادہ تر صبح کے سمیہ ہی نکلتے ہیں اب آپ نے جو ناریل رکھا ہے اس میں تنجہ کے ساتھ آر ایس وقہ سکہ رکھ دیں اور اسے مٹی میں دبا دیں اس بات کا وشیش دھیان رکھیں کہ آپ کو یہ اپائے کیری نگر کے نکلنے سے پہلے کرنا ہے آپ دیکھو گے کہ جہاں پر آپ یا ناریل دبائے ہوں گے وہیں سے کیری نگر نکلنا شروع ہو جائے گا اور جیسے جیسے چیٹیاں اسے کھاتی جائے گی ویسے ہی آپ کی ترقی کے سارے راستے کھلتے چلے جائیں گے یا ایک رامبان اور چمتکاری اپائے ہے اور اسے کرنا بہت ہی آسان ہے یا اپائے میں گروہ جی کی کتھا سن کر بتائی ہے جب ویاپار میں آپ کو کسی کی سہائیتہ چاہیے کسی دیوتا کی ضرور پڑتی ہے وہ ہے بھگوان گنیش بھگوان گنیش جی کا آپ کو آشیرواد مل جائے گا تو آپ کے جیون میں آپ کا ویاپار بھی اچھا چلے گا اور آپ بہت ہی انتی بھی کریں گے اپنے ویاپار کے ساتھ آپ کو بس یہی کرنا ہے کی بدھوار کے دن گنیش بھگوان جی کے مندر جانا ہے گنیش بھگوان جی کے سمکش آپ کو گے کے دودھ سے بنا ہوا گی کا دیپک جالنا ہے یا کسی بھی بدھوار کو آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک لال پوٹلی لے کر کے جانی ہے لال پوٹلی میں آپ کو اکیس لونگ لے کر جانی ہے اور گیارہ کپور لے کر جانی ہے اور وہ گنیش بھگوان جی کے دائیں چرنوں میں چھوا دینا ہے پوٹلی کو آپ کو لے کر کے آنا ہے اپنی دکان میں مٹی کے برطن میں یا پیتل کے برطن میں اس کو جالنا ہے اور اس کا پورا دعا پوری دکان میں دکھانا ہے جس سے آپ کی دکان میں جو نظر لگی تھی وندن تھا وہ ختم ہو جائے گا اس رات کے چیتے آپ کو اپنی دکان پر لگ بھگ دو ہفتے اپنی دکان کے پرویش دوارہ پر کرنے اتنا اگر آپ نے کر دیا تو گنیش بھگوان جی کے آشیرواد سے آپ کا بین پڑا ویاپار پر چل پڑے گا اور دوستوں آپ لوگ بہت انتی کریں گے آخری اپائے ہے دھن پرطاپ کا ماں اپائے یہ اپائے جو بھی ویکتی کرتا ہے اس کو ماتا لکشمی جی کا ہر وردان ہر آشیرواد ملتا ہے جس کے بعد اس کے جیون میں دھن سمبندی سبھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو اپائے بڑا سرلسہ ہے آپ کو بس یہی کرنا ہے دوستوں شکروار کے دن دھیان رکھیے گا شکروار کے دن اور یہ لگاتار پانچ شکروار آپ کو اپائے کرنا ہے شکروار کے دن شام کے وقت نہانے دھونے کے بعد جو بھی آپ کے گھر میں پوجا گھر ہے جہاں پر ماتا لکشمی جی کی کلٹ شیطر ہے یا مورتی راکھی ہوئی ہے ایک رومال میں کرلونگ رکھ کر کے ماتا لکشمی جی کو ارپت کرنی ہے اب شنیوار کی شام کو اس رومال کو کسی بھی باٹی ہوئی ندی میں بھا دیجئے یا کسی تالاب میں بھا دیجئے اور یہ جو پانچ لونگ ہے اس کو کسی لال پوٹلی میں رکھ لیجئے پانچ شنیوار کے بعد لال پتلی میں پچیس لوگ اکٹھی ہو جائے گی اور اسی پچیس لوگوں کو آپ کو اپنی تجوری میں علماری میں یہ دھنستان میں جہاں پر آپ ویاپار وغیرہ کرتے ہیں وہاں پر رکھ دینا ہے دوستوں آپ کے جیون میں جو بھی دھن سمبندی پریشانی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور ماتا لکشمی جی کے آشیروات سے آپ اپنے جیون میں بہت ہی انتی کریں گے تو مطروں اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے اور نیچے کمنٹ جے شری رام جے باگیشور دھام سرکار ضرور لکھے جس سے کی آپ کی منو کامنا جلدی پوری ہو جائے